اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج بہت ہی اچھی سی صبح تھی تو میں نے سوچا کہ اجھ اپنی فیملی کے لئے ترکش بریک فاسٹ بنایا جائیں اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بس جو ڈو بنتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اوورال آپ ناشتے میں اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں جتنا ہمیں پراتھے بنانے میں ٹائم لگے گا ای تینک اتنا ہی اس کو بھی بنانے میں ٹائم لگتا ہے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اور ذرا سی یہ ڈیفرنٹ بھی ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں لہمچون یہ ہے ایک ترکش پیزا ہے اور یہ ترکش میں اس کو بریک فاسٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلی میں ڈو تیار کرلوں گی اس میں میں نے ایک اپ میدہ ایٹ کیا ہے اور ایک اپ جو ہے گندم کا آٹا میں نے اس میں استعمال کیا ہے ویسے تو یہ جو ڈو بنتی ہے یہ میدے کی بنتی ہے اور میدے کی ڈو جو ہے وہ تھوڑا سا ساتھ ہو جاتی ہے تو میں آٹا اس لیے لوں گی کہ یہ روٹی جب بنے تو وہ سوفٹ ہیر ہے پھر اس میں میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک ایٹ کر لیا تھا اور ایک ٹی سپون اس میں ڈرائی گیسٹ ڈالی ہے میں نے جو ہمیر ہوتا ہے وہ ڈالا ہے پھر اس میں میں ون ٹی سپون جو ہے آئل ایٹ کر لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں تاکہ میدہ اور جو اس ٹی سپون اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر جو نیم گرم پانی میں نے لیا تھا ایک کف ہاف کف پہلے میں اس میں ایٹ کروں گی اور اس ڈو کو جو ہے نا بنانے کے لیے اچھی طرح سے مکس کروں گی میں ہمیں جو ہے نا پیزا کی ڈو کی طرح ڈو نہیں بنانی ہمیں بلکل پتلی سی روٹی چاہیئے تو اس لئے میں نے اس میں جو ہے ہمیر ایٹ کیا ہے کہ بلکل میدے والی یہ ڈو نہ لگے آپ کے مرضی ہے آپ جو ہمیر کو جو ہے نا یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس ڈو کو بلکل نرم سا بنانا ہے سوفٹ سا بنانا ہے ہارڈ نہیں بنانی پھر جو ریڈی ہوگے اس میں میں تھوڑا سا آئل لگا لوں گی اوپر اس کو کور کر دوں گی اور 30 منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا جو ڈو ہے یہ تھلکی سی پھول جائے پھر اس ڈو کو تھوڑا سا میں اوپر آئل لگا کے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد آ جائے گی ہماری باری جو میٹ کی ہے جو ہم نے یہ سپائسی سیٹ کر کے یہ میٹ کی جو ہے مسالہ وغیرہ تیار کرنا ہے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیئے سورہ میرچ ہے کالی میرچ ہے نمک ہے زیرا پاورڈر ہے کیمہ ہے ٹماٹر ٹماٹر کی پیسٹ ہے ہرہ دنیا لیسن پیاز اور شملہ میرچ وغیرہ ہے یہ میں ان کی کوانٹیٹی بھی آپ کو ساتھ میں بتا دوں گی سب سے پہلے تو میں نے کیا کیا کہ جو ریڈ بیل پیپر ہے شملہ میرچ ہے اس کے میں نے پیسز کر لیے اور اس کو جو ہے نا آگ پہ تھوڑا سا میں جلا لوں گی تاکہ اس کی سکین جو ہے نا وہ ایزیلی ریموو ہو سکے سورہ شملہ میرچ کو جو ہے نا اچھی طرح سے میں تیز آگ کے اوپر جو ہے نا اس کو جلا لوں گی اس کی سکین کو تاکہ اس کا جو چھلکہ ہے نا وہ ایزیلی اتر سکے جیسے ہی اس کو میں برن کر لیا ہے اس کو میں جو ہے نا کسی کنٹینر میں برن کر دوں گے اور اوپر سے کور کر دوں گی تاکہ اس کی سکین تھوڑی سی سویٹ ہو جائے اور ایزیلی اس کو میں ریموو کر سکوں اس کو جو ہے نا فائل پیبر میں بھی ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میٹ کی تیاری ہم کر رہے ہیں اس میں میں نے میڈیم سائز کا پیاس لے لیا ہے ساتھ ہی ہرا دنیا اس میں ایڈ کروں گی لیسن جو ہے چیلا وابو میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹوماتل ہے شملہ میرچ ہے یہ میں اس میں جو ویزز جائیں گی یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوکنگ بھی جو ہے وہ ایک طرح کا آرٹ ہے اور انٹرسٹنگ سا لگتا ہے جب ہم دیفرنٹ کنٹریز کی دیفرنٹ ریسپی ٹرائی کرتے ہیں تو ذرا ہٹ کے کچھ سپیشل سا ہوتا ہے تو پھر فیملی بھی انجوائی کرتی ہے تو بس مزہ آتا ہے نینے ایڈوینچر کرنے کا تو اس کو جو ہے نا ہم نے بلینڈر میں بلینڈ نہیں کرنا اس کو بلکل بھی ہم نے پیس نہیں بنانا بس اس کو جو ہے آپ نے چاپ کرنا ہے تو جب یہ میں نے ویڈیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اصل میں یہ ٹوپیوری جو ہے یہ ٹوپیسٹ جو ہے یہ ترکش فوڈ میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے یہ سب سے سپیشل انگریڈینٹ ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹوپیوری جو ہے نا کوکنگ آئل ایڈ کر لیا تھا یہ ٹوپیوری جو ہے نا یہ جو ارب کے فوڈ ہیں ان میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پھر جی یہ ہماری جو بیل پیپر ہم نے رکھی ہوئی تھی سویٹ ہونے کے لیے یہ اچھی طرح سے جو سویٹ ہو گیا اور اس کی میں نے جو انا سکین اتارنا سٹارٹ کر لیا اچھی طرح سے اس کی جو سکین ہے وہ میں ساف کر لیا آپ سوچ رہی ہوں گے کہ جو ریڈ شملا مرچ ہے اس کو کیوں بن کیا ہے گرین کو نہیں کیا جو ریڈ شملا مرچ ہوتی ہے اسکین بہت ہارڈ ہوتی ہے اس کو جب ہم چاپ کرتے ہیں یا کوک کرتے ہیں تو ہر پہ اس کی جو سکین ہے وہ نرم نہیں ہوتی وہیسی ہارڈ ہی رہتی ہے تو اس لیے اس کو اچھے طرح سے برن کر کے سویٹ کرکے اس کو اچھے طرح سے کلین کر کے میں نے اس ویڈز میں اس کو بھی آئیڈ کر لیا ہے اور اس کو میں چوپ کر لوں گی اس کو تو ٹھوڑا سا چوپ کرنے کے بارد پھر اس میں کوٹھ کروں گے میں کوٹھ کروں گی کیما میں نے مٹن کا کوٹھ کرسکڑا ہے researchers در keer ركی Türkiye11 آمل کے ٹرکشنلی بیف بھی کیما یاد کرلیں گی ما اور کیما میں جائے تو کچھا کیما نہوں کچھ بھی آٹھ کرسکے ہیں جو ہے نا کچھ بھی آٹھ کرسکتے ہیں کہ جب یہ کیمہ ویڈز وغیرہ سپائس میں مکس ہوتا ہے تو بلکل بھی اس کی سمیل نہیں آتی وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیمہ ہے کہ نہیں ہے تو یہ اب میں نے اس میں کیمہ اٹ کر لیا ہے ویڈز کے ساتھ اور اس کو اچھی طرح سے میں نے چوب کر لیا ہے یہ دیکھیں چوب کرنے کے بعد یہ ہو گیا ہے ریڈی ویڈیبل کی وجہ سے یہ نا اچھا سا نرم ہو گیا ہے اور نرم سا اور موسچرائز سا ہمیں جو ہے نا یہ مسالہ چاہیے تھا کتھن سی لیئر جو ہے نا وہ ڈو بے لگ سکے بلکل ہم نے پیسٹ نہیں بنانا ایسے بلکل چوب کیا ہوا بلکل نرم سا ہونا چاہیے ہو گیا ہمارا مسالہ ریڈی چاہیے تھرٹی منٹ کے لیے ہم نے ڈو کو رکھا ہم باقی چیزیں جو ہے ریڈی کر لیں پھر سوچا کہ میں تھوڑا سا جو ہمس بنا لوں یہ بھی ایک طرح کا سوس ہے چٹنی ہے یہ ارب میں یہ زیادہ یہ یوز کی جاتی ہے ہمس یہ جو ہے نا چنوں کا بنایا جاتا ہے یہ وائٹ چنے میں نے ایک کپ لے لیے اچھی طرح سے بائل کر کے اور اس کے اوپر سے چھلکا اتار لیا یہ جب آپ بائل کر لیں گے اس میں سے پانی نکال کے تھوڑا سا میٹھا سوڈا لگا کے رگ دیں اس سے کیا ہوگا اس کے چھلکے جو ہے نا وہ ایزیلی اتر جائیں گے پھر اس کو صاف کر کے پانی سے واش کر کے اور ڈرائی کر کے آپ نے پھر اس کی ہمس بنانی ہے ایک کپ میں نیک لے لیا اور ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک لیا نمک اپنے حساب سے لینا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا جو کرے گا اس میں Crush grown الل copy اور ہاف ٹی اسپون میں اس میں مینے زیرا پاورڈر ہے اور ساتھ ہی ہاف جو Liedяет اور ساتھ ہیando powder مزلے گا کے ٹہم M munduz جوس جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ساتھ میں دو چمچ جو ہے میں نے جو ٹیبل سپون جو ہیں وہ آلیو آئل کے میں نے اس میں ایڈ کر لیے تھے بہت ہی کوک سا اور ایزی سے یہ ریسپی ہے اس کی ہمس کی یہ ہے کہ جو عرب وغیرہ کی جو ان کے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اور ان میں اتنا سپائس نہیں ہوتا بہت جو چیزیں بھی اس میں یوز کی جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اور یہ ہیلڈی فوڈ ان کا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے میں چوف کر لوں گی پھر اس کے بعد اس کو میں نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ اچھی سی اس کی پیسٹ ریڈی ہو جائے ویسے تو جن گروہ میں یہ ڈیلی یہ کھانے بنتے ہیں یا عرب میں بنائے جاتے ہیں تو ان کے بھی شورٹ کٹس ہوتے ہوں گے جیسے ہمارے پاکستانی کھانے ہیں ہم سب کے بنانے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے ان کے پاس ٹرکس ہوتے ہیں شورٹ کٹ طریقے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے ان کا بھی شورٹ کٹ ہوتا ہوگا لیکن ہمارے لیے یہ نئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں جو انا فالو جو ریسپی کو جو انا سٹیپ وائس ٹیپ جو انا فالو کرنا پڑتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ہمارا ہمس ریڈی یہ اچھی سی اپنے پیسٹ بنانی ہے سوفٹ سی پیسٹ کے سب کچھ جو انا بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ ہمارے ہمس کا پیسٹ اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں سپون کے ساتھ فلیٹ کر کے اس کا اوپر سپائل سا بنا لیا ہے تو اب سپائل میں میں ایڈ کروں گی آلیو آئل یہ ٹو ٹیپ سپون میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا آپ اپنے حضاب سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہمس ملتا ہے اس میں جتنا یہ ہمس ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر جو ہے نا یہ آلیو آئل ہوتا ہے اور جو آلیو ہے یہ تو ویسے بھی بہت ہی انرجی والا یہ ہے آئل ہے دوسرے آئل کی نسبت اس میں بہت زیادہ طاقت ہے اور ساتھ میں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ساتھ ہی اس میں میں جو ہے بلیک آلیو اس میں لگا لیا تھا سینٹر میں اور اوپر اس کے نا تھوڑا سا چاٹھ مسالہ ایڈ کر لیا یہ ریڈی ہے ہمس اگر آپ کو یہ ریسپی چاہیے تو یہ میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر لوں گی آدھا گھنٹہ ہو گیا باقی کام کرتے ہوئے تو آپ اس کو باول سے میں نکال لوں گی اور اچھی طرح سے اس کو سپریڈ کر لوں گی اور کٹس لگاؤں گی تاکہ وہ ایکول سائز میں اس کے جو ہے نا وہ پیڑے بن سکے لہما جون سے ریلیٹر میں آپ سے انفرمیشن جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک تھن سی اور پتلی سی روٹی کی طرح اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ ایک ترکیش کی ہی ڈش ہے جو باقی یہ عرب میں بھی اس کو اپنے اپنے طریقے سے بنایا جاتا ہے کہیں پہ یہ ڈو کی طرح موٹی ہوتی ہے روٹی اور تھن ہوتی ہے یہاں پہ جو ملتی ہے یہ بھی ایک جو ہے نا تھن سی روٹی بنی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ کیمہ وغیرہ اور اس کے وہ مسالہ وغیرہ وہ لگایا جاتا ہے یہ سعودی رائبیا میں بھی بنائی جاتی ہے یہ دیکھڑا سے ٹا روٹی میں بھی بنایا جاتا ہے اور یہ تWarte بپنے plead روٹی بنے گی اور اس پہ مسالہ بھی تھیڑھ سی لیئر میں لگایا جائے اور یہ بہت جلدی سے بیک ہو جاتی ہے ویسے تو یہ جو ہے اومن میں بیک کی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو میں پین میں بنا لوں تاکہ سب کے پاس تو اومن نہیں ہوتا وہ ایزیلی وہ بھی اس کو جو ہے گھر میں بنا سکتے ہیں اور جو اس میں انگریڈینٹ جاتے ہیں جو ویجز جاتے ہیں وہ تو عام ہی گھروں میں ڈیلی روٹین میں یوز کیا جاتا ہے تو وہ آپ ایزیلی اس کو اس کا جو ہے نیٹ کا مسالہ وغیرہ بنا کے اور یہ روٹی بنا کے آپ اور جو اون والا مسئلہ تھا وہ بھی جو ہے نا سوٹ ہو گیا آپ ایزیلی اس کو جو ہے نا توے یا پین پر آپ اچھی طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اب جو جو ہے نا میں نے بلکل تین پتلی سی جو ہے نا روٹی بے لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے بلکل پتلی سی لیر جو ہے وہ خیمہ کے مسالہ کی جو وہ لگا لیا ہے میں نے جو ہے نا پین کو اچھی طرح سے پین کو ٹھیک ہیٹ کر لیا اور بلکل میڈیوم فلیم میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر اپنے کچھ بھی آئل وغیرہ کی کوئی گریسنگ نہیں کرنی آئل نہیں لگانا کیونکہ جو سپائس میں نے ریڈی کی ہے ان میں بھی آئل ایڈ کیا تھا اور ڈو کے اندر بھی آئل ایڈ کیا تھا اس لئے ہم نے اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں لگانا پین کو جو ہے میں نے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کو ہائی فلیم میں نہیں کرنا کہ وہ روٹی اس طرح جل نہ جائے اس کو میں نے پری ہٹ کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ پھر ہلکی آج پہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ روٹی کو پکانا ہے پھر یہ جو مسالے والی ڈو ہے جو جو روٹی ہے اس کو میں پین پہ ڈال دوں گے اور اس کو جو ہے نا پکنے دوں گے اور ساتھ میں اس کو جو ہلاتی رہوں گی کہ یہ جل نہ جائے ویسے تو یہ اومن میں بننے والی ڈچ ہے تو اومن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ ہی رکھا جاتا ہے تو اوپر سے یہ ہیٹ سے کک ہو جاتی ہے تو میں بنا رہی ہوں اس کو پین میں تو اس لئے جو ہے میں نے اس کو کیا کیا ہے کہ دوسری سائٹ سے بھی اس کو جو ہے نا کک کی ہے تاکہ یہ جو ویڈیز وغیرہ ہیں اس کا پانی اور موسٹرائز وغیرہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اور کیمہ وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے نا اچھی طرح سے پک جائیں تو اسی طرح میں نے جو ہے دونوں سائٹ سے روٹی کو جو ہے نا وہ بنا لیا اور یہ ہماری جو ہے ترکش پیزا جو ہے یہ ایک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اسی طرح ون بائی ون جو ہے نا میں باقی روٹی بھی ایسے ہی بناوں گی ایک سائٹ سے پہلے اس کو کک کروں گی پھر سائٹ چینج کروں گی جس سائٹ پہ کیمہ ہے پھر اس کو جو ہے پکاتے ہوئے میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ پریس کرتے روں گی تاکہ جو ویجز کے اندر پانی وغیرہ ہے یہ بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اور ہماری جو یہ روٹی ہے یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پک جائے پھر اس کے ساتھ میں نے ایک ڈرنک بنائی تھی لسی کی ٹائپ کی ہوتی ہے ویسے تو یہ ترکیش ڈیش کے ساتھ ایک یہ ڈرنک سرب کی جاتی ہے اس کو آئرن ڈرنک بولا جاتا ہے اس میں جو ہے نا مینٹ اور نمک کو ایڈ کیا جاتا ہے تھک سی لسی جو ہوتی ہے یہ اس میں جو دہی ایڈ کرتے ہیں ساتھ میں پودینہ اور ہوتا ہے ساتھ میں نمک تو میں نے وہ نہیں بنائی کیونکہ مجھے پودینے والی لسی کچھ اچھی نہیں لگتی تو پھر میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم اپنے دیسی سٹائل کی جو ہے نا جو پاکستان میں پی جاتی ہے ہماری جو دیسی لسی ہے اسی سٹائل میں میں اس کو ساتھ میں سرب کروں تو میں نے جو ہے ساتھ میں میٹھی لسی بنا لی تھی دہی کی جو ہے وہ میٹھی لسی ساتھ میں اس کے میں نے سرب کی تھی اس طرح ون بائی ون ہماری یہ ساری جو ہے روٹی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ہمارا مزے دار سا ترکش بریک فاسٹ جو ہے لحمجون ریڈی ہے اس کو آپ گھر میں ٹرائے کرنا تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میں اس کو ڈسکرپشن باکس میں اٹھ کر دوں گی اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت تا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضر و امان میں رکھے اور رزق حلال کمانے کے توفیق تا فرمائے آمین سمہ آمین دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ